یار آج 45 دگری ہے ٹیمپریچر اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دس گھنٹے کی تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آرہی کہ ہم اپنی بجلی خود پیدا کر رہے ہیں یو پی ایس سے یو پی ایس کو چارج کر رہے ہیں جنریٹر سے جنریٹر میں ڈال رہے ہیں پیٹرول جب رات کو گیز بند ہو جاتی ہے تو لا رہے ہیں گیز کا سلنڈر پانی ختم ہو جائے تو ڈالوا رہے ہیں ٹینکر جب بجلی ہماری اپنی ہے گیس ہماری اپنی ہے پانی ہم خود ارینج کر رہے ہیں باقی کی دو چار چھوٹی موٹی چیزیں وہ بھی ہم ارینج کر لیں گے پھر جب اس چیز کے بارے میں بات کرو تو کہتے ہیں جی بجلی چوری ہو رہی ہے چوری ہو رہی ہے تو چور کو پکڑو مطلب کل کو پولیس اعلان کر دے کہ بھائی بھار کاتل گھوم رہے ہیں وہ سب کی گردنیں کاٹ رہے ہیں تم گھروں سے مت نکلنا تو تم کیا بولو گے کہ بھائی جا کے کاتل کو پکڑو ہمیں کیوں قید کر رہے ہو اور اگر اس ملک میں اتنی بھی بجلی نہیں ہے کہ عوام کو دی جا سکے تو جو فری میں بجلی دی جاتی ہے افسروں کو انہیں فری میں بجلی آپ کیوں دیتے ہو اور کہاں سے دیتے ہو جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو دی کہاں سے اور دوسری چیز جب شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم سارے بھیکاری ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز اب جب بھیکاری آزم کا دفتر اتنا بڑا آپ نے بنایا ہوا ہے چلو اس کو جھوڑ دو وہ تو وزیر آزم ہے نا آجو نیچے لیول پر کمیشنر ڈپٹی کمیشنر تک کو آپ نے ہزار ہزار گس کے گھر دیئے میں تو وزیر آزم کا تو لیول ہی آپ سوچ لو آپ نے کہاں رکھا ہوگا مطلب لندن اتنا امیر ملک ہے اس کا وزیر آزم بیٹھ رہا ہے ایک کمرے میں اور ہمارا وزیر آزم بھیگ پہ چلنے والے ملک کا وزیر آزم بیٹھ رہا ہے اتنے بڑے دفتر میں یہاں کے افسر ان دفتروں میں بیٹھ رہے ہیں جہاں بہار کے وزیر آزم نہیں بیٹھ پا رہے ہیں اس ٹائم آپ کے پاس خرچے کہاں سے آ جاتے ہیں جتنی بڑی جگہ ہوگی آویس سی بات ہے اتنی بجلی لگے گی اتنا پانی لگے گا وہ آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں وہ آپ کیسے افورڈ کر رہے ہو جو سارے اخراجات ہیں وہ اپنے غریب کی جیب سے نکالنے ہیں آپ بجلی فری میں باتو کسی اور کو گھر دو بڑے بڑے کسی اور کو ان سب سے آپ ریکاوری مت کرو آپ ریکاوری کرو صرف ان علاقوں سے جہاں پر میڈل کلاس یا لور میڈل کلاس رہتی ہے کیونکہ شاید آپ کا بس ہی وہیں پر چلتا ہے اس کے علاوہ آپ کا تو کہیں بس چل نہیں سکتا سو مجھے یہ چیز آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ملک میں بجلی نہیں ہے بجلی نہیں ہوتی تو پھر اتنے بڑے بڑے دفتر نہیں ہوتے بلا وجہ بجلی کا اتنا زیادہ جو مس یوز ہوتا ہے یہاں پر وہ نہ ہو رہا ہوتا فری میں بجلی نہ باتی جا رہی ہوتی سو وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھو ابھی مجھے گھر پہ ویڈیو میں سٹوڈیو میں ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ دس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہے ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے مجھے گاڑی میں ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے اگر یہ لکجری جس کے پاس نہیں ہے مطلب گھر پہ بھائی لائٹ نہیں ہے تو ہم کار میں نکل گئے ویڈیو بنانے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر پر نہ یو پی ایس ہے نہ جنریٹر ہے پینتالیس دگری ٹیمپریچر ہے امیجن کرو وہ لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں گے لوگوں کے چھوٹے بچے ہوں گے ان کے گھر میں بیمار لوگ ہوں گے ان کے گھر میں پریگنٹ عورتیں بھی ہوں گی اور اگر بیمار نہ بھی ہو پریگنٹ عورت نہ بھی ہو جتنی گرمی ہے تو اچھے خاصے بندے کو بیمار کر دے اتنا ٹف ہو گیا نا مطلب پاکستان میں نہ رہنے کے پیسے نہ چھوڑنے کے پیسے ہو رہے ہیں اس چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچو جن لوگوں کو تم نے ووڈ دیے ہوئے ہیں جن لوگوں کے پیچھے تم نے نعرے مارے میں نا ان لوگوں سے سوال تو کرو بھائی اور جیو نیوز والے کہہ رہے ہیں خوشخبری سولر پینل کے اوپر ٹیکس نہیں لگ رہا یہ خوشخبری ہے مطلب کل کو بولو خوشخبری کل کوئی بھی شیدی آپ پر نہیں چڑے گا یہ خوشخبری ہے یہ ٹیکس نہیں لگ رہا یہ خوشخبری ہے مطلب آپ میڈیا کی ہپوکریسی چیک کرو کس طریقے سے ٹرائپ کر رہے ہو آپ پبلک کو کس طریقے سے آپ پبلک کو بے وکوف بنا رہے ہو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو اور مجھے یہ چیز کی لوجک سمجھاؤ کہ ان سارے مسائل کے بعد جب آپ غریب کو کہتے ہو بجلی چوری مت کرو بہت بری بات ہے وہ کس طریقے سے لوجیکلی بری بات ہے مجھے لوجک سے بتانا جذباتی آنسر نہیں